مختار انساری کو کس نے مارا؟ زہر دینے والا کیسا ثبوت ملا؟ مختار کے بھائی ابزال کا خلاصہ ہے ثبوت کس کی ہے پوری کرپوت؟ مافیا سے نیتا بنے گازی پور کے مختار انساری کو سپور دیکھا کر دیا تھا لیکن اس دوران بھاری بھیڑ انت سمیں پر دیکھنے کو امڑ پڑی اسی دوران مختار کے بھائی اور گازی پور کے زلادکاری کے بیچ بحث بھی تیجی کے ساتھ فیرل ہوئی جسے لے کر لوگوں نے اپنے حساب سے اپنی برتگریائیں بھی دی ادھر بھائی کو سپور دیکھا کرنے کے بعد افزال انساری نے بڑا خلاصہ کیا اور وہ خلاصہ ہے کہ آخر مختار کی موت جو پوش موٹم میں ہاٹ اٹیک ہونا بتائے گیا اسے اب زہر دیکھر مارنے کا ہے افزال انساری نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ثبوت بھی ہے اور اسے سمیں آنے پر دیا جائے گا افزال انساری نے سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا جس طریقے سے مختار انساری کو مار کر وراثتی سے ہٹائے گیا سمیں آنے پر ہم اس بات کا پوختہ ثبوت دیں گے کہ انہیں زہر دے کر ہی مارا گیا مختار کے بھائی نے کہا ایک دردان تپرادھی کو بچانے کے لیے پولیس سرکار اس کی مشیندی نے بہت بڑی اور گہری ساجس رچی انہیں سرم نہیں آیا 26 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل سے میڈیکل کالیز بھیجا گیا تھا ادھک شک نے کہا کہ اس لیے بھیجا گیا کیونکہ ڈاکٹر نے سوچھاؤ دیا تھا سنواتے ہیں ہم آپ کو مختار انساری کی اپزال کو اور لوگ جس طرح کے گھٹنا کرم میں مختار انساری کو ختم کیا گیا راستے سے ہٹائے گیا سمائے آئے گا تو آپ دیکھئے گا پوری طرح سے ہمارے پاس بکتہ سوہوٹ ہے تو ان کو جہر دے کر کے مارا گیا اور ایک دردان تپرادھی کو بچانے کے لیے پوری سرکار اس کی مشیندی اتنا مرا کھریاند کر سکتی ہے شرمی نہیں ہے سب کچھ سب کچھ پٹل پر صرف ایک بات پوچھ لیجئے گا ہمیں ڈاکٹروں نے سلاح دیا تین ڈاکٹروں کے پینل نے کہا کہ ان کی حالت سیریس ہے انہیں میڈکل کالیج دے جائے گا میڈکل کالیج میں ان کو تین بجے ساڑھے تین بجے چھپ وہاں ایڈمٹ کیا گیا ہم لوگوں کو ایک ٹیلیگرام پولیس کے مادہم سے رات میں تین بجے کے بعد تھانے سے آکے دیا گیا ریڈیو گرام ہے کہ آپ تدکال میڈکل کالیج باندھا پہنچی ہے مقتار انسیری کی حالت چنتہ جنک ہے اور انہیں میڈکل کالیج میں سپرٹینڈنٹ جیل نے بھرتی کرایا ہم لوگ کہے وہاں وہ جیل میں بھرتی ہسپیٹر میں بھرتی تھے ان سے ملنے کا بہت مشکل کے بعد پانچ منٹ کا موقع دیا گیا اور پانچ منٹ کی ملاقات میں پہلی بات انہوں نے کہی پہلے سے بھی معلوم تھا اور اس دن بھی پہلی بات یہی کہی کہ بھئیہ یہ جہر جو ہم کو کھلا دیئے ہیں سب اس کا اثر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم مرچت ہو جا رہے ہیں اور مجھے بہت بیچائنی ہے میرا پیٹ میں اتنی گئیس بن نہیں ہے اور شریر کی شکتی ختم ہو گئی ہے درد بہت ہے آج رات میں میں بہت دیر تک ہمیں یاد نہیں ہے بے ہوش ہو گیا تھا یہ لوگ اسی عوستہ میں مجھے ہسپیٹر شفٹ کر دیئے یہاں آنے کے بعد جب ٹیٹمنٹ شروع ہوا آکسیزن لگی ہے اور یہ سب تو میں روش میں آگا موسیقا